میں آپ کو پچیس گلتیاں بتاؤں جو رمضان میں لوگ کرتے ہیں میرا تارگٹ پچیس کا انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے تھوڑا خم ہو جائے گا لیکن کوشش ہوگی کہ زیادہ زیادہ میں آپ کو گلتیاں بتاؤں تھوڑا سوپر فاس طریقے سے یعنی شوٹ کٹ طریقے سے بتاؤں تاکہ ہم سب رمضان میں جب داخل ہو رہے ہیں تو ہم وہ گلتیاں سے بچیں یہ گلتیاں کچھ ایسی ہیں جو عوام کرتی ہیں کچھ ایسے لوگ کچھ ایسی گلتیاں بھی ہیں جو خاص لوگ کرتے ہیں مطلب ضروری نہیں ہے ہر گلتی میں آدمی بولے یہ تو میں نہیں کرتا تو ضروری نہیں ہے کوئی نہ کوئی کرتا اسی لئے اس لسٹ میں یہ گلتی کو میں نے شامل کیا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے رمضان سے پہلے میرے بھائیوں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں تقوی حاصل کرنا چاہتا ہوں اپنے زندگی میں پرہیزگاری لانا چاہتا ہوں یہ پہلے نیت وہ ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان قرآن میں سور بقرہ کے آیت نمبر 183 میں فرمایا یا ایواللدین آمنو اے ایمان والوں کتیبہ علیکم السیام تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے کما کتیبہ علیلدین من قبلکم جیسا تم سے پہلے والوں پر بھی مقرر کیا گیا تھا لَا لَكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم تقوی سیکھو پرہیزگاری سیکھو اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر دو تو یہ مقصد ہے یہ مقصد کے سات رمضان میں داخل ہونا چاہیے اس مقصد کے بغیر جب آدمی داخل ہوگا یا اس مقصد کے کوئی ٹیمپرری طور پر داخل کر کے اپنی زندگی میں لا کر داخل ہوگا وہ چیز حاصل نہیں ہونے والی کیونکہ جو مقصد ہے وہ کلیر ہونا چاہیے کہ مقصد ہے لَا لَكُمْ تَتَّقُون اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی تقوی ہمیں نہیں چاہیے یا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو ایک مہینے کی دینداری ایک مہینے کا تقوی ایک مہینے کی پرہیزگاری ایک مہینے کی عبادت ایسا نہیں ہونا چاہیے آدمییں سوچیں میں اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے دین پر میں نے ایمان لیا ہے میں اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جینا چاہتا ہوں اس دین پر مرنا چاہتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے پرہیزگاری طلب کرتے ہو اس مہینے میں داخل ہو رہا ہوں نہ کہ یہ کہ بس رسم و رواج کے طور پر سب لوگ رکھ رہے ہیں میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے نیت بڑی ہونی چاہیے میرے بھائیوں تو عجر بھی اس کا بڑا ہوگا پہلی گلتی یہ ہے دوسری گلتی میرے بھائیوں آئیے بعض لوگوں کو یہ دکھایاتا ہے کہ جب چاند دیکھنے لگتے ہیں اور آخر آخر کا ٹائم ہوتا ہے تو کیا ہونے لگتا ہے بعض لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں بولے ارے چاند نہیں دکھا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور خورت لیٹ آئی ارے بھائی میرے بھائیوں ہمارے پاس ایک سسٹم ہے سسٹم ایسے ہی بس نہیں چلتا ہے کہ کچھ بھی ہو رہا ہے کبھی بھی ہو رہا ہے جب چاند دیکھو تو روزہ رکھنا شروع کرو چاند دیکھو تو روزہ رکھنا ختم کرو بند کرو فَإِنْ غُبِّيَا عَلَيْكُمْ اگر تم پر بادل چھائے ہوئے ہو فَقْمِلُو اِدَّتَ شَابَان ثَلَاتِينَ تو شابان کے تیس روزے پورے کر لیں تیس دن پورے کر لیں شابان چل رہا ہے نا پھر رمضان ہے اگر بادل چھائے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں چاند نہیں دیکھ رہا ہے کوئی بات نہیں ہمارے پاس سسٹم ہے تیس دن شابان کے پورے کر لینا مطلب تیس دن پورے ہوں گے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے فَإِنْ غُمَّا عَلَيْكُمْ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1081 ہے کہ اگر تم پر بدلی چھائے ہوئے ہو عرب زمین پر کیا ہوتا ہے ایک ایسے فضاء ہوتی ہے جو بلکل دستی قسم کی ہوتی ہے جس میں آسمان نہیں دکھائے دیتا ہے ستارے چاند وغیرہ کچھ نہیں دکھائے دیتے ہیں تو اگر بدلی چھائے ہوئی ہے دستی ماحول ہے آسمان دکھ رہا نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَسُوْمُ سَلَاسِنَ يَوْمَن تو جو رمضان کے آخر میں تیس دن روزہ رکھ لینا یعنی انتیس دن کے بعد میں تیسوہ دن بھی روزہ رکھ لینا اگر بدلی چھائے ہوئی ہے کچھ دکھائیں نہیں دے رہا ہے مطلب میرے بھائیوں چاند ہے نہیں ہے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں دکھا یا نہیں دکھا مطلب دکھا نہیں نا تو پھر کیا ہوگا دکھا نہیں کوئی بات نہیں تو ہمارا رمضان شروع بھی نہیں ہوا ختم بھی نہیں ہوا کیونکہ سُوْمُ لِي رُوْ يَتِهِ وَافْتِرُوْ لِي رُوْ يَتِهِ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن شَهِدَ شَهِدَانِ مُسْلِمَانِ اگر دو مسلمان گواہ گواہ ہی دے دے دو مسلمان گواہ گواہ ہی دے دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسُوْ مُوْ اَفْتِرُوْ روزہ رکھو بھی روزہ رکھنا چھوڑ بھی دو مطلب کیا ہے کہ کم سے کم دو گواہ رہیں تو پھر ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں گے دو گواہ ہوں گے تو روزہ رکھنا چھوڑ دیں گے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے عبدالعود میں حدیث صحیح سنت سے ملتی ہے ترن ناسل حلال عبداللہ ابن عمر عبداللہ انہمہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ حلال کو دیکھ رہتے ہیں چاند کو دیکھ رہتے فَاَخْبَرْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنِّي رَائِتُهُ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند کو دیکھ لیا فَسَوْمَهُ عَمَرَ النَّاسَ بِسِيَا مِهِ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ وہ روزہ رکھنے کہیں اس حدیث کو دلیل بنا کر بعض علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے شروع میں رمضان کے شروع میں ایک گواہ بھی کافی ہے بعض علماء اکرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر گواہ جو بہت محتور ہو جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمہ بہت ہی موتور درجے کے صحابی تو ہر صحابی سقا ہے لیکن یہ ایک الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں قریب سے رہے ہوئے صحابی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی گواہی بھی قبول کی اب آج جو زمانے میں ہم رہتے ہیں کیا ہو گیا ہے مسلح کی تاثب اس میں داخل ہو گیا ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی آتا ہے تو لوگ چیک کرتے ہیں ہمارے مسلح والا ہے تو اس کی گواہی قبول کریں گے ہمارے مسلح والا نہیں ہے تو نہیں قبول کریں گے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے بعض لوگ کلمہ پڑھنے کہتے ہیں وہ لئے کلمہ پڑھو اور یہ اس کی دلیل ایکچلی سنان ابودعوت کی خدیث ہے جس کندہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوال اللہ کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن یہ حدیث ضعیف ہے ضعیف ابودعوت میں حدیث نمبر 507 ہے یہ حدیث سندہ دن ضعیف ہے یعنی کہ ایسے گواہی کلمہ پڑھنے کہنا یہ نہیں ثبوت کی دور روشنی میں ثابت نہیں ہے صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے مسلم ہے دو گواہ ہے یا تو خود دیکھے ہو یا تو دو گواہ نے دیکھا ہے دو گواہوں کی گواہی آگئی تو مہینہ شروع ہوگا نہیں ہوگا یہ بات کو ہم یاد رکھیں گے اس میں شک میں نہیں پڑھنا چاہیے اچھا اس میں بعض لوگ آج یہ بھی پڑھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مقامی طور پر یہ چاند کو قبول نہیں کریں گے ہم فلاں کا چاند وہاں کا سعودی گنگ دکھا ہے وہی ہمارے لئے کافی ہے تو یہ بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے عبداللہ ابن عباس ردلان ہما کے پاس خبر آئی تھی سریعہ سے شام سے خبر آئی تھی قریب نام کے تابعی ہے وہ خبر لے کر آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ وہاں پر جمعہ کے دن چاند دکھا گیا اور یہاں پر مدینہ میں تھے تو مدینہ میں سنیچر کے دن چاند دکھا گیا تھا رمضان کی شروعات کا تو عبداللہ ابن عباس نے ان کی جمعہ والی گواہی نہیں قبول کی کیونکہ مہینی کا وقت کافی گزر بھی چکا تھا اور کہا کہ ہم ہمارے ہم نے جو دیکھا ہم اسی حساب سے روزہ رکھتے جائیں گے یہاں تک کہا کہ ہمارے تیس دن یا تو پورے ہو جائے یا تو ہم چاند دیکھ لیں یا تو چاند دیکھ لیں یا تو تیس دن پورا ہو جائے اور پھر لاسٹ میں الفاظ ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کرنے کا حکم دیا تو مان لو کہ کوئی مقامی طور پر کر رہا ہے یہاں کے حساب سے الگ دیکھ رہا ہے وہاں کا الگ ہے تو یہ اس زمانے سے چل رہا ہے ابھی کا مسئلہ نہیں ہے یہ تب ہی سے چل رہا ہے کہ سریا میں جمعہ کو دکھا تھا شام میں سنیچر کو دکھا تھا اچھا بعض لوگیں یہ بھی کشنوں کشن میں پڑھ جاتے ہیں بولتے ہیں کہ پھر ہمارے تاک راتیں سعودی میں تاک رات الگ ہوگی یہاں تاک رات الگ ہوگی تو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے وہ ہمارے چوبیس گھنٹی کی کلوک سے ہم پلاننگ کرتے ہیں ہماری ٹکنالوجیوں تینی ہیں اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ امریکہ میں تاک رات الگ رہے گی امریکہ میں رات کا آخریت ہی ہے یہ الگ ہوتا ہے سعودی میں رات کا آخریت ہی ہے یہ الگ وقت میں ہوتا ہے ہمارے یہاں الگ وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ یہ جو رات کے آخریت ہی ہے قبول کی لیکن اس کے اندر میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں ایک حدیث کو ہمیشہ یاد رکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ تب رکھو جب لوگ روزہ رکھے روزہ تب رکھو جب لوگ روزہ رکھے دیکھیں حدیث کو سنیے اس میں بعض لوگ جو الگ ہو کر تھوڑے لوگ الگ ہو کے روزہ الگ سے رکھ رہے ہیں عید الگ سے منا رہے ہیں تو انہیں یہ حدیث پڑھنی چاہیے حدیث ترمیدی میں صحیح سنت سے ہے کہ روزہ تب ہے جب لوگ روزہ رکھے وَالْفِتْرُ يَوْمَتُفْتِرُونَ اور عید تب مناؤ جب لوگ عید مناؤں وَالْعَدْحَا يَوْمَتُدْاہُونَ اور قربانی تب کرو جب لوگ قربانی کرے مطلب یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے ایسا نہیں کہ تھوڑے لوگ الگ جا کر کریں یہ مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ ہے اور سنت میں گنجائش ہے کہ اگر الگ الگ چیز جو کر رہے ہیں لوگ تو اس زمانے سے چلتا آیا ہے اگر مان لو کہ لوگ مل کر اتفاق مل اتفاق اس بات پر آ جاتے ہیں کہ چلو ہم سب دور دور کی بھی قواہی قبول کریں گے تب کہ یہ الگ بات ہے لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تو تب تک اجتماعیت اس میں برقرار رکھنا بہت ضروری ہے چلیے اب یہاں پہ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ لیٹ خبر آئی ہے کبھی ایسا ہوا ہے اگلے دن خبر آئی ہے اور لوگوں کو پتا چلا ہے کہ ایک روزہ چھوٹ گیا ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے ایسا ہوا ہے تو بعض لوگ کیا سوچتے ہیں کہ وہ جو آخری دن ہے جب ڈاؤٹ ہے کہ چاند ہوا نہیں ہوا اس دن ایسے ایکسٹرا روزہ رکھ لیتے ہیں ایکسٹرا روزہ رکھ لیتے ہیں ایسا بعض لوگ سوچتے ہیں لیکن یہ بات بالکل گلت ہے سنن ابودعود اور نسائی کی صحیح حدیث ہے ہم دیکھتے ہیں امار بن یاسر و دلانو بیان کرتے ہیں کہ جو اس دن روزہ رکھے جو شک والا دن ہے اس نے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لی مطلب شک والے دن روزہ رکھنا کیا ہے یہ نافرمانی کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مطلب میرے بھائیوں ہمارے دین کا ایک سمپل سا رول یاد دخوا ہم شک والی چیز پر چلتے ہی نہیں ہم کنفرم ثابت شدہ چیز پر چلتے ہیں اب جیسے مثال کے طور پر کئی چیزیں کئی کئی مسائل ہیں اس میں کہ چاند لگ رہا ہے کہ ہے اب یہ شک والا دن ہے نا اس میں روزہ رکھنے ہمیں واضح طور پر منع کیا گیا یعنی کوئی آخری دن اگر سوچے روزہ رکھے گا تو اس نے نافرمانی کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاند کے مسئلے میں پورے کیلکیولیشنز کر کے پورے کیلکیولیشنز کے ساتھ بلتے ہیں چاند فلا تاریخ کو آسنان میں ہونا چاہیے اس وجہ سے رمدان اس حساب سے چروہ ہوگی ساؤت میں خاص طور سے کئیرالا ٹملناڑو اس علاقے میں خاص طور سے ایسے کئی لوگ آگئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کیلکیولیشن کے ذریعے تیہ کریں گے اور خاص طور سے ایسا انٹرنیشنل طور پر بھی ایک پڑھا لکھا قسم کا طبقہ ایکسٹرا انٹرنیشنل بولیں گے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیلکیولیشن کے حساب سے فلا دن چاند ہونا چاہیے تو رمدان فلا دن شروع ہوگی چاند والد دیکھنے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس کیلکیولیشن ہے کیلکیولیشن میں ان کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں صحیح بخاری میں حدیث نمبر ون نائن ون تری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا امتن امیتن ہم ایک امی امت ہے یعنی امی یعنی امت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنا پڑی لکھی امت ہے یہ بات سنیے غور سے اس مسئلے میں ہم نہ حساب کرتے ہیں نہ اس معاملے میں لکھتے ہیں مہینہ یا تو انتیس دن کا یا تو تیس دن کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کیلکیولیشنز کا یہ چاند کے معاملے میں مطلب عام طور پر جنرلی کہا گیا اقراب پڑ علم نافع علم نافع حاصل کرو لیکن چاند کے معاملے میں کیا کہا گیا نہیں ہم نہ حساب کرتے ہیں اس میں کیلکیولیشنز نہ اس میں لکھتے ہیں اس چیز میں تو یہ باب ناملے کو سمجھ لینا چاہیے یہ معاملہ ایکچولی غلط ہے جو لوگ کرنے لگے اب بتاؤ اگر چاند دیکھیں گے یا نہیں تو چاند دیکھنے کی دعا اس کا کیا کریں گے اگر چاند کوئی دیکھے گا تو چاند دیکھنے کی دعا کہا کیا کریں گے اس کو تو میوزن میں رکھنا پڑے گا صحیح بات تو یہ ہے میری بھائیوں کہ یہ پورا مسئلہ جو کیلکیولیشن سے کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے چلی اب ہم آگے بڑھتے ہیں فائنلی جا کر رمضان شروع ہوئی رمضان شروع ہونے کے بعد اب آپ پہلے دن تو پہلی چیز یہ بات سمجھ لیتے ہیں بعض لوگ اس میں کیا کرتے ہیں سہری مس کرتے ہیں سہری کرتے ہی نہیں رات میں سو جاتے ہیں کھا پی کر بلتے ہیں سبان اٹھیں گے سیدھا روزہ ہوگا تو سہری مس نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تساہرو فائنہ فی سہوری برکا سہری کرو سہری میں برکت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تساہرو ولو بی جن عطی بی ما کہ سہری کرو چاہے پانی کا ایک گھوٹی کیوں نہ پیلو ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں یہ فرق ہے کہ ہم سہری کھاتے ہیں تو سہری مس نہیں کرنا چاہیے یہ بات رول بناو می بھائیوں سہری مس نہیں کرنا برکت برکت کیا ہوتی ہے نا دیکھو برکت جو ہے نا کم میں زیادہ کا فائدہ یادکو می بھائیوں ہمیشہ زندگی میں ایسے کام کبھی مس نہیں کرو جس میں برکت ہوتی ہے کچھ چیزیں جو شریعت نے بتایا نا یہ چیز میں برکت ہے برکت ہے دیکھو برکت کا مطلب کیا ہوا آپ دنیا میں رہ رہے ہونا خیر اور برکت کے ساتھ رہیں گے تو بہت ساری آسانیاں ہوگی چاہے مالی طور پر چاہے سہیت کے طور پر چاہے حالات کے اعتبار سے ہر اعتبار سے برکت میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے برکت والی چیز کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہیے تو سہری میں کیا ہے برکت ہے اور بعض چیزوں میں شریعت میں بتایا گیا یہ یہ چیزوں میں برکت ہے وہ چیز کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر کھانا کھا لیے اب لاس کا جو کھانا جو صاف کرنا ہوتا ہے اور جو انگلیوں کے اوپر کھانا ہے نبیس الاسم نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لو اور جو پلیٹ ہے اس کو صاف کر لو کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کس حصے میں برکت ہے تھوڑا ایک اشارہ دیا گیا کہ شاید یہ آخری حصے میں شاید برکت ہوگی اس کو منت مس کرنا ہے برکت والی چیز کبھی نہیں مس کرنا میرے بھائیو تو ایک رول بنا لو میں ایک بھی سہری مس نہیں کروں گا کیونکہ برکت ہے سہری میں اچھا دوسری چیز بعض لوگ سہری کر لیں لیکن یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو روزہ روزہ بنتا ہے اس لئے کیونکہ اس میں نیت ہوتی ہے اگر نیت نہیں ہے تو وہ روزہ روزہ نہیں ہے کوئی پورا دن بھوکا رہے پیاسا رہے وہ روزہ نہیں ہوا جب تک کہ اس کے اندر نیت نہیں ہوئی اور نیت کی جگہ کہاں ہے دل میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمی سیاما قبل الفجری فلا سیاملہ سننہ نبودعود میں صحیح حدیث ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر سے پہلے فجر سے پہلے نیت نہ کر لے روزے کی تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے اس کا روزہ ہی نہیں ہے یعنی فجر کے پہلے تک نیت کر لینا لازم ہے فجر کے پہلے تک اور اس بارے میں کیا ہے کہ نفل روزے جو ہوتے ہیں نفل روزے یہ تو فرض روزی کی بات ہو گئی رمضان کے روزے لیکن جو نفل روزے ہیں ایسے کوئی لکھ رہا ہے نفل روزے اس کے اندر نصف نہار یعنی بیچ دن تک روزہ نیت کر سکتے ہیں جیسے مان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں صحیح حدیث مل دی ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں پوچھتے کہ کیا کھانا ہے کھانا ہے آج پتہ چلتا کہ گھر میں کھانا نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو میں روزے سے ہوں تو یعنی کہ صبح ہونے کے بعد نیت کرتے روزے کی نفل روزے میں تو نفل روزے میں ابھی اگر آپ کو نفل روزہ بلکہ ابھی کی بات نہیں رمضان سے پہلے یہ دنوں میں پندرہ شابان کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے سوائی ہو وہ جو پہلے سے رکھتا آیا ہے حدیث میں آتا ہے یہ بھی صحیح حدیث ہے تو یہ دیکھئے کہ اگر نفل روزہ کوئی رکھ رہا ہے تو بعد میں بھی نیت کر سکتا ہے صبح اٹھ کے بھی نیت کر سکتا ہے نصف نہار آدھے دن سے پہلے تک روزہ نیت کر سکتا ہے لیکن جو فرض روزہ ہے اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر قبل الفجر حدیث آپ کے سامنے میں بھائیوں حدیث 2454 وہ ابودعوت کی صحیح حدیث ہے یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نفل ہو فرض ہو روزہ کی نیت کبھی بھی کر سکتے بیچ دن تک کر سکتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے اچھا نیت کیسے کریں گے یاد رکھو میرے بھائیوں نیت کی جگہ دل ہے اب زبان سے بعض لوگ جو نیت پڑھتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں کہ کل گدن کا مطلب پر دیکھ لیجئے گدن یعنی کل میں نیت کرتا ہوں کہ کل روزہ رکھوں گا اور آپ نے دیکھا ہوگا لاؤڈ سپیکر سے اعلان ہوتا ہے کہ سہری کا وقت ختم ہو گیا روزے کی نیت فرما لیں مطلب اگر سہری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور تب ہی اگر کوئی نیت کر رہا ہے انہیں فجر کے بات کر رہا ہے اور وہ بھی نیت کیا کر رہا ہے گدن میں کل روزہ رکھوں گا یعنی کہ آج کے روزے کا پھر کیا ہوا تو صحیح بات تو یہ یہ زبان سے نیت ایک چلی کرنے کے ثبوت ہی نہیں ہے میں بھائیوں یاد دکھو ہماری دین وہ دین ہے جو پروف والا دین ہے ہر چیز درج ہے ریکارڈڈ ہے محفوظ ہے کس نے حفاظت کی خود رب العالمین کی طرف سے انتظام ہے انسانوں نے خدمات دی لیکن کرنے والا حفاظت اس دین کا اللہ تعالی خود ہے تو آج آپ دیکھیں ہمارے پاس حدیثیں ریکارڈڈ ملتی ہیں محفوظ ملتی ہیں ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی ادا ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن وہ ساری چیزوں میں یہ نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزہ شروع کرنے سے پہلے یہ نیت پڑی زبان سے اگر پڑی ہوتی تو ضرور ملتا کیونکہ صحابہ امہات المومنین کوئی تو بیان کیا ہوتا کوئی بھی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے تو میرے بھائیوں صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو چیز رائے جنرل جو لاوٹ سپیگر سے بھلے ہی اعلان ہوتا ہے لیکن یاد اکھی کہ وہ بھی انسانی ہیں اور ان کو بھی کوئی چیز پتا ہو سکتی کوئی چیز ان سے بھی مصد ہو سکتی ہے علماء اکرامہ کا اختلاف ہو جائے تو جس کے پاس پروف ہو آپ ان کی بات کو فالو کریں یہی اپنا مزاج بنائی ہے تو یہ ایک مسٹیک ہے اس بارے میں دیکھتی ہے اگلی چیز اس بارے میں اب چلو روزہ شروع ہوا تو پہلے روزے کے تعلق سے ایک بات بتا دوں بعض لوگ روزے کے اندر جیسے مثال کے طور پر مسافر ہے تو مسافر ہے اس کے تعلق سے نہیں سمجھتے ہیں کہ کیا ہے معاملہ کوئی بیمار ہے اس کے اندر نہیں سمجھتے ہیں تو ایک قائدہ اس میں یہ ملتا ہے سورہ بقرہ کے آیت نمہ 185 ہے فمن شہیدہ منکو مشہرہ فیاسون کہ جو تم میں سے بہینے کو شہیدہ پا لے دو مکلف ہونا چاہیے یعنی جوابدار ہونا چاہیے یعنی کہ جیسے پاگل نہ ہو ہاں پاگل نہ ہو یا چھوٹا سا بچہ ہے جس کو سمجھ نہیں ہے بچے کے لئے یاد رکھئے اب تک فرض نہیں ہوا یہ موضوع پر میں آ رہا ہوں ایک منٹ بعد اگلی تیسری چیز کہ وہ قوت ہو اس کے پاس بیمار نہ ہو کہ کوئی بیمار ہے ہاں دو اس کے لئے فرض نہیں ہے بیمار کے لئے فرض نہیں ہے میں اس مسئلے کو بھی ابھی بتا رہا ہوں اگلی چیز کہ جگہ پر ہو یعنی سفر میں نہ ہو مسافر کے لئے بھی فرض نہیں ہے وہ مسئلے کو بھی ابھی میں اس کے بعد بتا رہا ہوں اور اس کے لئے کوئی رکاوٹ نہ ہو جیسے عورتوں کے لئے حیض ہے نفاس ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پانچ چیزیں مسلمان ہو جوابدار یعنی مکلف ہو یعنی بچہ ماں پاگل نہ ہو نمبر تین قوت ہو اس کے اندر بیمار نہ ہو نمبر چار قوت سے مراد یہ ہے کہ بھائی بیمار نہ ہو کوئی کچھ لوگ ایسے ہی زبرتی کا بولتے ہیں میرے اندر طاقت نہیں ہے ایسے نہیں ہوتا ہے اور نمبر پانچ نمبر چار اس میں کہ وہ مسافر نہ ہو نمبر پانچ اس میں کوئی رکاوٹ جیسے حیض نفاس عورتوں کے لئے وہ نہ ہو تو اس کے اندر میں بھائیوں ایک چیز ہم سمجھتے ہیں کہ جو مسافر کی بات ہے پہلے یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ سفر کے اندر اختیار ہے رخصت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رخصت ہے جو اللہ کے طرف سے ایک رخصت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور جو چاہے وہ رخصت کو وہ اس رخصت کو استعمال کریں اور جو چاہے وہ نہ استعمال کریں اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ سفر ہم ایک سفر کی بات ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ سفر سے تھے بعض لوگوں نے روزہ رکھا تھا بعض لوگوں نے نہیں رکھا تھا جنہوں نے رکھا تھا وہ نہیں رکھنے والے پہ عیب نہیں کرتے تھے جنہوں نے نہیں رکھا تھا وہ رکھنے والوں پہ عیب نہیں کرتے تھے اب یہاں مسئلہ سمجھیں کبھی ایسا ہو گیا کوئی گاؤں جا رہا ہے سفر میں ہے مشکل ہے مشکت ہے تو اسلام نے اختیار دیا اللہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ تکلیف میں رہو تو اگر مشکت ہے مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من ایام ان اخر دوسرے دنوں میں پورا کر لینا تمہیں لے ابھی فرض نہیں تو مسافر ہونا فرض نہیں لیکن آپ کو بتا دو تھوڑی بعد مشکت سے بھی اگر ہلکے پھلکے اگر سے کر سکتا ہے آدمی تو رمضان میں جب موسم ہوتا ہے سب لوگ روزہ رکھے ہوتے تو اس میں آسانی ہوتی ہے وہ موسم جب چلے آتا ہے تو بعد میں جا کر تھوڑی بعض لوگوں کو کہ ایک آدمی ہے اور سب لوگ اس کے پر سایہ کی ہوئے کوئی ہوا کر رہا ہے کہا کہ کیا معاملہ ہے کہا کہ یہ روزے سے ہے مسافر ہے مطلب روزے سے ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لئے نیکی نہیں ہے کہ کوئی سفر میں روزہ رکھے ایسے سفر میں روزہ رکھے لیکن باقی ادوائز کیا ہے معاملہ یہ ایک نقصت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اگلی چیز بیماروں کے تعلق سے آپ سمپل مسئلہیں نہیں بھائیوں بس دو منٹ میں سمجھ لیتی آسان چیز ہے دیکھو بیمار میں دو ٹائپ کے بیمار ملیں گی ایک وہ بیمار جو تیمپراری بیمار ہے اور ایک وہ بیمار جو پرمننٹ بیمار ہے جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں بیماریاں جس میں سے شفا کی امید نہیں ہوتی ہے پرمننٹ طور پر یعنی انٹ سٹیج جیسے بیماری میں ایسا حال ہے جیسے ریکاوری کی امید نہیں ہوتی کوئی طرح ڈائلیسس پیشنٹ ہے بلکل بہت برا حال ہے تو پتہ نہیں کب ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہوتی تو ایک ہوتا ہے ٹیمپراری کے بھئی طبیت خراب ہے نہیں روزہ رکھ سکتے ہیں بیمار ہیں تو بیمار کے لئے معاملہ ہے جسے بیماری میں یاد رکھئے کہ اگر رخصت ہے اس کے لئے بیمار کے لئے اللہ تعالی نے خود قرآن کی سورہ بقرہ کے آتما 184-185 میں رخصت دی گئی اس کے لئے کنسیشن ہے کہ وہ باب کے دنوں میں پورا کر سکتا ہے لیکن بیمار بیمار میں فرق ہوتا ہے تو اگر ٹیمپراری بیمار ہے باب کی دنوں میں روزہ رکھ لیں لیکن پرمننٹ بیمار ہے اس کو ایک چیز دی گئی ہے ایک سہولت دی گئی ہے یہ ہمیں پتہ آنا چاہیے فدیہ جیسے کہتے ہیں فدیہ جیسے آناس بن مالک کا ملتا ہے وہ جب بہت بزرگ ہو گئے تھے بہت بڑے ہو گئے تھے روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو وہ کیا کرتے روزہ نہیں رکھتے اور پھر ایک بار تیس گریبوں کو بلاتے اچھا خانہ بناتے اور پیڑ بھر کے ان کو خانہ خلاتے حدیث کے اندار آتے ہیں یہاں تک کہا کہ ملان پیڑ بھر کے وہ لوگ کھاتے اور یہ ان کا تیس دن کا فدیہ ہویا تھا تامو مسکین یعنی ایک مسکین کو خانہ خلانا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ اس کا فدیہ ہے لیکن فدیہ کس کے لئے ہے یاد اکھیں فدیہ کی فسلٹی تین قسم کے لوگوں کے لئے پہلی فسلٹی کس کے لئے ہے تو پہلی فسلٹی کس کے لئے ہے فدیہ کی فسلٹی ایک تو ہے کہ ایسا end stage بیماری یعنی جسے شفا کی امید نہیں ہو یہ ہو گئی پہلی چیز دوسری کس کے لئے ہے بہت بزرگ مرد اور بہت بزرگ عورت اس بارے میں میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں عبداللہ ابن عباس سے ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سوری بقرہ کی آیت ہے سوری بقرہ کی آیت ہے وَالَلَّذِينَ يُتَوَّقُونَهُ وہ لوگ جو اسے مشکل سے کہتے ہیں کر سکتے ہیں ان کے لئے بہت مشکل ہیں بہت مشکل ہے کرنے میں فَفِدْ يَتُن تَعَامُوا مِسْكِین انہیں چاہیے کہ ایک مسکین کو خانہ کھلا ہے وہ کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں لَيْسَدْ بِمْمَنْسُوخَا یہ آیت منسوخ نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں آیت منسوخ ہے وہ کہتے ہیں هُوَ الشَّيْخُ الْقَبِيرُ وَالْمَرَةُ الْقَبِيرَ یہ بوڑے مرد و بوڑے عورت کے لئے ہے لَا يَسْتَتِعَانِي اَن يَسُوْمَا فَيُتْ اِمَانِي مَكَانَكُلِّ يَوْمِنْ مِسْكِينَن تو وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو خانہ کھلا ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس میں ایسا سمجھتے ہیں کہ رکھنا ہی پڑے گا نہیں بوڑے ہوگے تو رکھنا ہی پڑے گا اور رکھنا ہی سکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں گلٹی سمجھتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے اب سمجھئے دیکھو کیا ہوتا ہے دین نے جہاں پہ رخصت دی ہے شیطان وہ رخصت کو لوگوں کے علم سے دور کر دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے رکھنا ہی پڑے گا اب نہیں رکھ سکتے ہیں یعنی کہ بے دینی ہے یعنی بے دینی ہے جب بے دینی کے دروازہ کھلا تو آدمی ہر چیز میں بے دینی کے لئے دروازہ کھول دیتا ہے اپنے لئے میں تو بے دین ہو گیا تو ایسا نہیں ہے بھائی تم بے دین نہیں ہوئے یہ رخصت دی گئی ہے کسے بزرگ مرد بزرگ عورت اور کسے جو بہت بیماری میں ہے ایسے جو ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں مطلب جن کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے ایک اور فسلیٹی ہے میں آپ کو یہ حدیث بتا رہا ہوں بہت سے لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے تو میں آپ سب کے علم میں یہ بات لے آتا ہوں ابن عباس نے فرمایا صحابی رسول مفسر قرآن ابن عباس نے فرمایا کہتے ہیں اگر کوئی عورت ہے حاملہ ہے پرگنٹ ہے اور اسے یہ ڈر ہے کہ اس کی تکلیف اس کی صحت خراب ہو جائے گی اگر روزہ رکھی گی اس کو یعنی کبھی کوئی ہوتی ہیں جو بہت دبلی پتلی جن کے پاس طاقت نہیں ہے اور ایسا ڈر ہے کہ بھئی آلڈی پرگنٹ ہے حمل سے ہیں اور روزہ بھی رکھیں گی تو ان کو ایسا معاملہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کوئی دودھ پلانے والی کو اگر ڈر ہے اپنے بچے کے تعلق سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فی رمضان اسے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یہ کس کے لئے تین میں نے بتایا ایک ہے بزرگ مرد بزرگ عورت دوسرے ایسے بیمار جن کے شفاقی امید نہ ہو تیسرے ایک کس کے لئے حاملہ اور دودھ پلانے والی جس ایک ڈر ہو جس ایک ڈر نہ ہو اس کے لئے نہیں ہے جس کے ڈر ہے کہ بھئی مجھے یا میرے بچے کو نقصان ہو جائے گا تو اس کے لئے سہولت ہے کیوں اب آپ دیکھو بعض کیسز میں نے ایسا سنا ہے کہ ایک سال حمل سے ہیں ڈر تھا بہت بری حالت تھی روزہ نہیں رکھ سکتی تھی چلو بعد میں پورا کریں گی اگلے سال دودھ پلا رہی ہے در ہے کہ دودھ کا سپلائے کم ہو جائے گا بچے کو دودھ نہیں ملے گا اور ایک سال کے روزے جمع ہو گئے دو سال کے روزے جمع ہو گئے دوسرے سال بھی دودھ پڑا رہا ہے تیسرے سال پھر سے پرگنٹ ہو گئے سالوں سال کے روزے جمع ہوتے جا رہے ہیں تو ایسی عورتوں کے لئے ایک سہولت شریعت میں ہے کیا ہے کہ وہ ہر دن کے بدلے میں ایک روزہ خلال ایک مسکین کو خانہ خلال سکتی ہیں بھائیوں دیکھو آپ دیکھو شریعت کا سسٹم دیکھو کیا سسٹم ہے کہ کس طرح سے سہولتیں دی گئی ہیں بیمار ہو بعد میں رکھنا سفر پہ ہو بعد میں رکھنا یہ ہے فدیہ کا سسٹم ہے فدیہ کا سسٹم کس کس کے لئے تو یہ چیز میں ہم دیکھنا ہے کتنی سہولتیں رکھی گئی ہیں چلے آگے بڑھتے ہیں دن بڑھا ہے تو دن میں میں بھائیوں بوجھ سمجھ کے نہیں رکھنا روزہ رکھ رہے ہیں نا تو یہ تقواہ سیکھنے کے لئے کر رہے ہیں اسے انجوائے کرنا چاہیے وہ بھوکو بھی انجوائی کرنا چاہیے اچھا لگنا چاہیے کہ بھوکا ہوں میں الحمدللہ اللہ کے لئے بھوکا ہوں بھائی اللہ کے لئے چھوٹی سی قربانی دیا ہوں حلال چیز کو چھوڑا ہوں اللہ کے لئے حلال ہے کھانا پہینا لیکن اللہ تعالیٰ منع کیا چھوڑ دیا میں نے شہوت کو چھوڑ دیا یہ سہری سے افطار تک چھوڑ دیا تو یہ بات کو خاص خیار لکھیں افطار کے موضوع پہ آتے ہیں تو بعض لوگ اتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں ایسا رکھتا ہے پورا کھانے پینے کا مقصد ہے یعنی پورا ٹاپک جیسا رکھتا ہے روزہ رکھنے کا مقصد ہے افطار میں پورا کھانا پینا الحمدللہ کھاؤ پیو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن زائے نہ کرو حد سے پار نہ کرو ایکسس پہ مت جاؤ اللہ تعالیٰ حدوں کو پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے قرآن کی آیت ہے یہ تو لیمٹ میں رہو بھائی مقصد نہ بن جائے کھوڑا دن جیسے کہ کھانے کی تیاری میں لگ رہے ہیں پھر روزہ کا جو ہمیں نمازیں پڑھنی ہے قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے نماز تو ایسے پڑھنی ہے سال بھر پڑھنی ہے قرآن خاص طور سے پڑھنا ہے یعنی سال بھر پڑھنا ہے لیکن قرآن رمضان میں خاص قرآن پڑھنا ہے تراوی قیام اللیل کرنا ہے تو اب یہاں کیا ہوتا ہے طاقت میں تو لیمٹ ہے نا اسی طرح بعض لوگ دن بھر سوتے رہتے ہیں دن بھر سوتے رہتے ہیں سستی کا مہینہ ایسے نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہ ایسے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ایک اور بات بتاؤں کوئی گلتی سے کھانا کھا لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا روزہ نہیں تٹھتا گلتی سے کھا لیا بائی مستک تو اس کا روزہ نہیں تٹھتا بائی مستک پانی پی لیا اس کا روزہ نہیں تٹھتا یہ بات بہت بڑی رحمت ہے ہمارے دین میں ہمارے شریعت میں کہ اس کے لئے ایسی سہولت رکھی گئی ہے کہ گلتی سے تم نے کھیے تو تمہارا روزہ نہیں تٹھتا اور یہ می بھائیو ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ گلتی سے الٹی ہو گئی گلتی سے الٹی ہو گئی تو اس کا بھی روزہ نہیں تٹھتا بھائی توٹنے کے لیے پتہ ہونا چاہیے پہلے تو جان بوچھ کے کوئی کر رہا ہے تو ٹوٹے گا گلتی سے پی لیا تو نہیں ٹوٹے گا کوئی اگر آپ کی سر پر گن رکھ دیا بھولے پانی پیو روزہ توڑا اپنا اور کوئی اگر اپنی جان بچانے کے لیے پانی پی لیا نا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے نہیں توڑا اپنی مرضی سے نہیں پیتا نہیں پیا تو میرے بھائیوں یہ سمجھیں اس بات کو اور بعض لوگ جیسے بہت زیادہ شاپنگ ڈیلز پر نکلتے ہیں رمضان کا اصل مقصر اس میں کھو جاتا ہے ہاں بہت زیادہ یہ چیزوں میں رہتے ہیں اور اس میں بعض لوگ کچھ زیادہ ہی ڈرتے رہتے ہیں کہ لے کلی بھی کرے تو پانی تھوڑا سا بھی اندر چلا گیا روزہ توٹ جائے گا چلا گیا بائی مسٹیک نہیں جان بچھ کے کوئی پیا تو پھر ظاہر سے باتیں توٹے گا وہ اللہ جانتا ہے کوئی بھلے ہی نہ جانے اللہ جانتا ہے لیکن موہ میں ہم نے پانی کو لیے کلی کرتے ہوئے نکال دیے کسی کو معلوم نہیں پڑھتا کوئی پیوے لیتا لیکن اللہ کو تو معلوم پڑھتا نا اسی لئے تو اتنا بڑا بدلہ ہے روزہ کا تو میرے بھائیوں آخر میں میں بات ہی کہوں گا کہ اگر ہم اس مسئلے پر تھوڑا سٹڈی کر لیں تو ہم گلتیوں سے بچ سکتے ہیں ہم علم کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں ہم رمضان سے زیادہ بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں ذرات سوچو تو سہی روزہ اتنی بڑی نیکی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالی نے سب نیکیوں کا بدلہ کتنا رکھا ہے ٹین ٹائمز جو بھی نیکی کروں گے تمہیں اس کا کتنا سواب ملے گا دس گناہ سواب ملے گا سب نیکی اور کچھ نیکی ہے جیسے صدقہ ساتھ سو گناہ سواب ملے گا لیکن روزہ کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لئے میں اس کا بدلہ دوں گا تو میرے بھائیوں کیوں کیوں اتنا بڑا اللہ نے بتایا بھی نہیں ہے کیا عجل دینے والا ہے روزہ کا کتنا بڑا عجل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لئے دو خوشی کے وقت ہوتے ہیں ایک خوشی کا وقت جب جو افتاد کرتا ہے دوسرا خوشی کا وقت جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اور کیوں ایسا ہے کہ روزہ سے کیا ہوتا ہے کہ روزہ دار کے موزے جو بو بھی آتی ہے وہ بھی اللہ کو مش کی خوشبو سے زیادہ پسند دے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بو آنی چاہیے برش نہیں کرنا ہے تو برش کرو لیکن پھر بھی روزہ جب پیٹ کھالی ہوتا ہے تو ایک تھوڑی سی ایک بیل ایک سمیل آتی ہے وہ پیٹ سے آتی ہے وہ دانتوں کی سمیل نہیں ہوتی ہو تو ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے تو میرے بھائیوں یہ بات کو سمجھنا ہے روزہ کیوں اتنی بڑی عبادت ہے کہ کئی سارے گناہ ہیں گناہوں کا کفان آئے کے روزہ رکھو تو آئیے میرے بھائیوں وہ موسم سامنے ہیں ہم رمضان کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنتی بنا دے اس مہینے میں جنت تک پہنچنے والا بنا دے یاد رکھو یاد رکھو افطار کے وقت پر ہینا کلی فطر اللہ کے لئے آزاد کیے جاتے ہیں جہنم کی آنکھ سے آزاد کیے جاتے ہیں وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ یہ روز رات ہوتا ہے روز رات روز جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں آنکھ میں تو کوئی ابھی تک گیا نہیں لیکن جو آنکھ میں جانے والے تھے گارنٹیڈ ایسی زندگی گزار رہتے ہیں آنکھ میں ہی جانے والے تھے ایسے ایسے لوگ میں بھائیوں روز وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور جنت کے راستے پر آزاد ہوتے ہیں یعنی جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ہم ساتھ کو جہنم کی آنکھ سے بچا لے اور جنتی بنا دے اَقُولُ قَوْ لِهَادَ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ دَمْ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ